اے سرور محمد نور جاں بہتروں بہتر شفی مجرمان بہترینوں بہترین انبیاء جوز محمد نیشت در ارض و سماد اے خدا کے لادلے پیارے رسول یہ سلامِ عجزانہ ہو قبول اسلامِ سبزِ کمبد کے مقیم اسلامِ رحمت للعالمین اسلامِ افتاب دار و دین اسلامِ انتخابِ والین اسلامِ دستگیرِ بے قسام اسلامِ چارائے دردِ نیام اسلامِ قبلہ کا اے حیل دین اسلامِ بادشاہِ مرسلین اسلامِ بودی آدم را سبب اسلامِ خلقِ عالم را سبب اسلامِ شاید مات اسلامِ افتاب دار و سبب اسلامِ مرسلین تاجِ قبول اسلامِ زیبِ مراجِ رسول اسلامِ پیشوائے انبیاء اسلامِ افتاب دار و سبب اسلامِ مقتداءِ اولیاء اسلامِ بائی سے اجادِ خلق اسلامِ افتاب دارک اسلامِقداءِ افتاب دارک السلامِ قدعِ اصحابِ علم السلامِ دردِ دل کے چارہ ساز السلامِ خَجَائِ بِقَسْنَوَاز السلامِ مزہرِ انوارِ حق السلامِ مزہرِ اسرارِ حق السلامِ شاہِ شاہاں السلامِ جان جان السلامِ غمزدوں کے دستگیر السلامِ حَدِّئِ لُوشن زمیر السلامِ دردِ دل کے چارہ ساز السلامِ خَجَائِ بِقَسْنَوَاز السلامِ دو جہاں کے بادشاہ مجھ گریب خستہ پر بھی ایک نگاہ سلامِ خَجَائِ بِقَسْنَوَاز سلامِ خَجَائِ بِقَسْنَوَاز موسیقی 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 آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرات حسنا و کنا عذاب نار یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننا فی بار غم مغرق خزیدی سائلنا اشکالنا الہی بحق بنی فاطمہ کے برکہ علی ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتا رد کنی ورقبول منو دستو دامانی آل رسول میرے مالک کریم تو رحیم کریم افور الرحیم روف الرحیم رحمت اللہ العالمین مالک کریم مسیح سب تیرے گناہگار خطاکار بھلنہار بندے میرے مالک تیری بارگاچ اپنے گناہگارات اٹھا کے حاضر ہوئے میرے مالک کریم ایتجا کرنے ہا میرے مالک کریم اس پاک محفل دست کا میرے مالک کریم انہا پاکان دست کا جنہ دا جنہ دی معبت محفل سجائی گئی میرے مالک کریم ساڑے سگیرہ کبیرہ سب گناہ ما فرما میرے مالک کریم اپنے پیارے حبیب دست کا سانو ساڑیاں والیاں نسلانو نبی کریم دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کر دے ہوئے نبی پاک دا سچا پک کا عاشق میرے مالک کریم سانو انہوں لوگوں میں شامل فرما جنہ دے تو ہمیشہ راضی ہو جانا ہے اور انعام فرمانا ہے میرے مالک کریم انہوں لوگوں دے صحبت تو ہمیشہ دور رکھ جنہ دے دلانچ تیرے حبیب دے محبت نہیں میرے مالک کریم اپنے پیارے حبیب دست کا سب دے معاملات دنیا اور معاملات دین اچھ آسانیاں پیدا فرما میرے مالک کریم سب نو رزق حلال کمان اور رزق حلال کھان دی توفیق عطا فرما میرے مالک کریم اپنے پیارے حبیب دست کا اس پاک محفل دے بیچ اگر کو بے اولاد نے تو میرے مالک کریم جنہ نو بیٹیاں دی لوڑے عاشق رسول بیٹے عطا فرما میرے مالک کریم جنہ نو بیٹیاں دی ضرورت سجدہ ایک انادی غلام بیٹیاں عطا فرما میرے مالک کریم اپنے پیارے حبیب دست کا جڑے علم حاصل کر دینے علم نافع عطا فرما جڑے کاروبار کر دینے کاروبار چبرکت اور اترک کی عطا فرما میرے مالک کریم جڑے بے روزگار نے سب نو رزق حلال کمان اور رزق حلال کھان دی توفیق عطا فرما میرے مالک کریم اپنے پیارے حبیب دست کا سا نو قدی تنہا نہ چھوڑ ہمیشہ ساڑے ایمان دی حفاظت فرما میرے مالک کریم ساڑیاں نگاما نو حیاء عطا فرما مالک کریم ساڑیاں ساماتا نو پاکیزگی عطا فرما ساڑی زبان نو حسن اخلاق عطا فرما ہمیشہ بڑیاں دی عزت اور چھوٹیاں تے شفقت کرن دی توفیق عطا فرما میرے مالک کریم ساڑیاں سوچا نو پاک فرما ساڑیاں تنہایاں نو پاک فرما ساڑیاں ظاہرداریاں نو پاک فرما مالک کریم ہمیشہ ریاقاری تو محفظ فرما میرے مالک کریم اپنے پیارے حبیب دست کا جس جس دے دلوچ جو جو التجائے میرے مالک تو بہتر جارنائے سب دیاں نیک مرادہ پودیاں فرما میرے مالک کریم اپنے پیارے حبیب دست کا ساڑھے ٹوٹے پھوٹے لفظ اپنی بارگاہ اچھ قبول فرما کے رحمت فرما کرم نوازی فرما فصاحل یا الہی قلوسو بن با حرمت سید العبرار سائل امداد کن امداد کن از بندہ غم ازاد کن دردین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر مشکل ام پیش استمندر بے کسی یا رسول اللہ با فریادم رسی رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ بھک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین یا رب العالمین کیا کرنا ہے دس لاکھ رپیہ ہے میرے پاس جو ہم آستانے پہ لگانا چاہتے ہیں جو کمیٹی آستانے سے محبت کرتی پیار کرتی وہ پروگرام بنا کے کٹھے بیٹھ کے اس کو سوچ لیں کہ کیا کیا جائے آپ کی آسانی کے لیے ہمارے دل میں آ رہا ہے کہ پیچھے نے ایک حال بنا دیا جائے کہ یہ جو گرمی کا موسم اور سردی کی موسم میں آپ کو پرابلم ہوتا ہے آنے والے مہمانوں کو باز وقت بارش آ جاتی ہے کھانا کھونا کھلاتے وقت تو یہ جو کیا پتہ ہے زندگی کا کب چلی جانی ہے تو میرا ارادہ ہے کہ اس کو ہم مکمل کر دیں تو اس کے علاوہ کسی کی اور اچھی سوچو جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہو تو ہم میں پیسے وہ دینے کو تیار ہوں ہم وہ لگا دیتے ہیں ہمارے ایک دوست نے ہمارے ساتھی نے وہ خدمت کی ہے تو ہم اس کو راز میں رکھنا چاہتے ہیں تو تاکہ اس کے نام پہ وہ بنا دیا جائے اس کو چلا دیا جائے تو یہ آپ عبد الرمان صاحب ہیں یہ راجہ صاحب ہیں یہ عرفان صاحب ہیں یہ تارک صاحب ہیں یہ دوست اور بھی جتنے کو میری نظر میں اگر کوئی نام نے کسی کہا تھا تو معاف کرنا جو آستانے سے بلکل اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ اس کو اپنا گھر کہتے ہیں اس کو اپنی جگہ کہتے ہیں اور میرے پورے ساتھی ہیں میرے ساتھ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں تو وہ جس طرح کہیں میں وہ کہیں تو میں ابھی ان کے حوالے کر سکتا ہوں پیسے وہ میں ان کو دینے کو تیار ہوں مجھے پورا ٹرسٹ ہے ان پہ یہ جیسے جہاں لگانا چاہیں وہ لگا لے میرے آستانے کا جو پیسہ میرے پاس آتا ہے وہ امانت ہوتا ہے اس کو میں اپنی ذات پہ اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتا ہوں میں وہ آستانے کی امانت سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ اس طرح چلتا ہوں اللہ میربانی فرمائے بس یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ نہیں انہوں نے اعلان کیا ہے وہ پیسے آگر ہیں وہ ایسے نہیں ہوئے وہ مالے لے تقسیم کریں